السلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام عامر ہے اکثر دوستوں کی کافی عرصے سے یہ ریکویسٹ آ رہی تھی میسیجز آ رہے تھے کہ اکثر ہماری بیٹریز کے اوپر والی جو سرفیس ہے جو بیٹری کا ڈکنا ہے یہ اکثر گھیلا رہتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نمی سی چھائی رہتی ہے یا پھر یوں لگتا ہے کہ بیٹری کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا ہے اور جب وہ ڈسٹ پکڑ لیتا ہے تو بڑی ایک گندی سی لک آتی ہے بیٹری کی تو آج میں نے سوچا کہ اسی اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے کہ یہ جو بیٹری کی سرفیس ہوتی ہے اس کے اوپر اکثر یہ جو آپ کو مویسر سا نظر آتا ہے یہ جو نمی نظر آتی ہے پانی سا نظر آتا ہے یا پھر تیزاب نظر آتا ہے یہ آخر کیوں آتا ہے اگر آپ بیٹری کو وقتاں فوقتاں صاف بھی کر دیں تو پھر ہفتہ ڈیٹھ بعد پھر سے وہی بیٹری کی حالت ہو جاتی ہے اس کا ڈکنا جو ہے وہ اکثر آپ کو گیلا گیلا فیل ہوتا ہے جیسے یہ اس بیٹری کے اندر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کہ اس کا یہ جو ڈکنا ہے اس کے آس پاس کی جو یہ سرفیس ہے یہ جو ایریا ہے یہ ابھی آپ کو گیلا گیلا سا نظر آ رہا ہے تو آج آپ ایک نئی چیز امید کرتا ہوں سیکھنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ شروع سے آخر تک پوری دیکھئے گا تو پیارے دوستو سیچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ جب کوئی بیٹری چارج ہوتی ہے تو اس بیٹری کے اندر جو الیکٹرو لائٹ ہوتا ہے جو تضاب ہوتا ہے جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اور گرم ہونے سے وہ تھوڑا سا کھولتا ہے اور اس سے جو گیسز بنتی ہیں وہ بیٹری سے باہر نکلتی ہیں تو اکثر جو الیکٹریشنز حضرات ہوتے ہیں یا پھر جو بیٹریز والے ہوتے ہیں یا آٹو الیکٹریشنز ہوتے ہیں وہ جب دکانوں پہ ہیوی چارجر سے بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹری کے اوپر جو ڈکنے لگے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا لوس کر دیتے ہیں یا پھر بالکل اتار کے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ جو گیسز ہیں وہ خارج ہو سکیں اب یہی طریقہ آپ لوگ گھروں میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری بیٹری ابھی یو پی ایس سے چارج ہو رہی ہے یا سولر سے چارج ہو رہی ہے تو یہی غلطی عام طور پر بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر کوئی بیٹری رکھی ہوئی ہے چاہے وہ یو پی ایس کے ساتھ ہے یا پھر سولر سے چارج ہو رہی ہے تو وہ ان گیسز کے اخراج کے لیے اپنے طرف سے ایک فرمولہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیٹری کے ڈھکنوں کو تھوڑا سا لوس کر دیتے ہیں اور بیٹری کے ڈھکنے کو جب آپ لوس کرتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کے اندر جو پڑا ہوا تضاب ہے جو الیکٹرو لائٹ ہے وہ جب کھولتا ہے اوپر آتا ہے تو وہ جو جگہ آپ نے لوس رکھی ہے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح سے آپ کے پورے بیٹری کا جو ڈھکنا ہے وہ تضاب سے بھر جاتا ہے تو یہ جو آپ کو اوپر یہ جو مویسر یہ نمی نظر آتی ہے یہ بنیادی طور پر بیٹری کا الیکٹرو لائٹ ہی ہوتا ہے جو کے نیچے سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کی بیٹری کا جو ڈھکنا ہے یہ ہر وقت گھیلا رہتا ہے تو یہ بالکل ایک غلط پریکٹس ہے جناب ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی کمپنی جب بیٹری بناتی ہے تو وہ اس کے اوپر اس کا جو آر این ڈی ڈی پارٹمنٹ ہوتا ہے وہ پرابر ریسرچ کرتا ہے انہوں نے یقینا جو ہے وہ ان گیسز کے خراج کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑا ہوتا ہے بس آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اب وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ یہ جو بیٹری کے ڈھکنے ہوتے ہیں جہاں سے آپ الیکٹرو لائٹ فیل کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ پانی ڈالنے کے لیے جو انہوں نے یہ پوائنٹس دیئے ہیں اس ڈھکنے کے اندر آل ریڈی کمپنی نے ایک سراخ جو ہے وہ دیا ہوتا ہے اس سراخ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب بیٹری چارج ہوگی تو چارج دن کے دوران جتنی بھی جو گیسز نکلیں گی وہ اس سراخ سے باہر نکل جائیں گی اب آپ سوال پوچھیں گے کہ بھئی اگر یہ اتنے بڑے بڑے سراخ انہوں نے ہر ایک ڈھکن کے اندر دیئے ہیں تو اس میں سے الیکٹرو لائٹ باہر کیوں نہیں آتا اس ڈھکنے کو ہم نے اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں گیپ رکھا ہے یہاں سے الیکٹرو لائٹ باہر نکل آتا ہے لیکن اس سراخ سے کیوں نہیں باہر آتا تو بھئی یہی تو اصل چیز ہے جو کہ آپ نے سیکھنی ہے چلیئے میں آپ کو ایک ڈھکنے کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا انہوں نے سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو فیزیکلی اس کیپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کیپ کو ریموف کیا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سراخ جو ہے وہ اس ڈھکن کے بیچ میں اس کیپ کے بیچ میں نظر آ رہا ہوگا جو کہ ان گیسز کو باہر نکالنے کیلئے ہوتا ہے لیکن اب اس سراخ میں سے الیکٹرو لائٹ کیوں نہیں باہر آ پاتا اس کیلئے آپ کو دیکھنا پڑے گا جناب اس کی بیک سائٹ کو اب اس ڈھکنے کو اس کیپ کو آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے ربڑ کی ایک واشہ ایک یہ سیل ٹائپ بنائی ہوئی ہے جس میں سے جو تضاب ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا اوپر یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کٹ بنا ہوا ہے اس سیڈ پر اور اس کے اندر کافی ساری لیئرز ہوتی ہیں اس کے اندر سے گیسز تو نکل جاتی ہیں باہر لیکن یہاں سے تضاب جا کے باہر نکل کر اس سراغ سے باہر نہیں آ سکتا صرف اتنی اس میں گنجائش ہے کہ یہاں سے صرف جو گیس بنے گی جو ائر ہوگی وہ باہر نکلے گی تضاب جو ہے جو الیکٹرولائٹ ہے وہ دوسری سیڈ سے یہاں سے کراوس نہیں ہو سکتا تو یہ کمپنی نے آٹومنٹیکلی جو ہے وہ اس کو اس کے لیے ایک سیف ایکزٹ دیا ہوا ہے اس کا ایک حل نکالا ہوا ہے آپ اس ڈھکنے کو لوز رکھ کے جو گیس باہر نکالنے کا فارمولہ لگاتے ہیں وہ کمپنی کے نزدیک جو ہے وہ رکمینڈٹ نہیں ہے کمپنی نے خود جو ہے وہ یہاں پر اس کے لیے حل نکالا ہوا ہے یہ جو بیٹری کے ڈھکنے ہوتے ہیں جو کیپس ہوتے ہیں چاہے آپ کے پاس اس طرح کی ٹیوبلر بیٹری ہو چاہے آپ کے پاس لیڈ ایسٹ بیٹری ہو نارمل جو تضاب علی ہوتی ہے ان کیپس کو ان ڈھکنوں کو آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اتنا ٹائٹ کہ بلکل اس میں سے گنجائش نہ رہے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو اس کا یہ فلوٹ انڈکیٹر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں یہ ہلکی سی پلے ہے یہ دیکھیں میں اس کو مزید ٹائٹ کرتا ہوں اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ تھوڑا سا لوس تھا اور لوس ہونے کی وجہ سے یہاں سے اس میں سے تضاب باہر نکلا ہوا ہے یہ اس میں سے بھی تھوڑا سا دیکھیں اس میں بھی فرق ہے یہ باقی اب ٹائٹ تھے تو ان میں سے یہاں پر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر نیچے جو نمی ہے وہ نظر نہیں آرہی سوائے ان دونوں کے اس میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا لوس تھا تو بیٹری کے جتنی کیپس ہوتی ہیں جتنے ڈھکنے ہوتے ہیں ان کو آپ نے فل ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے اگر آپ فل ٹائٹ رکھیں گے تو پھر آپ اسی اس کی ٹینشن نہ لیں کہ بیٹری میں سے گیس کیسے نکلے گی وہ کمپنی نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس ڈھکنے ٹائٹ رکھنے ہے تاکہ تو تضاب ہے وہ باہر نہ نکلے اور اس کے بعد آپ کی جو بیٹری ہے وہ صاف بھی رہے اور جو الیکٹر لائٹ کا لیول ہے وہ بھی بیٹری کے اندر جلدی کام نہ ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو پوائنٹ ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے یہ آپ کے دماغ میں اتری ہوگی بات پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ آئندہ بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ